نمشکر دوستوں تو میں چلی آپ کو دکھاتی ہوں میں نے جو کٹنگ لگائی تھی گلدعودی کی وہ بہت ہی اچھے سے لگ گئی ہے اور اس کے روٹس دیکھئیے کتنے زیادہ بن گئے ہیں اور یہ جو پلانٹ ہیں وہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں چاہے میں ان میں سے بھی کٹنگ لے کے اب لگا سکتی ہوں لیکن اب ان میں سے تو کٹنگ نہیں لگاؤں گی میں کیونکہ میں نے اور بھی بہت ساری کٹنگ ابھی تیار کی ہے میں نے لگائی ہے یعنی کہ وہ بھی آپ کو میں ویڈیو کے لاسٹ میں دکھاؤں گی تو ان کو آج میں شفٹ کرنے والی ہوں ایک بڑے پوٹ میں لگا دوں گی دونوں کو اکٹھے ہی لگا دوں گی میں اور گلدعودی کٹنگ سے لگنے والے پلانٹ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی پرانہ پلانٹ ہے گلدعودی کا تو اس میں سے ہم لے کر بہت ساری کٹنگ لگا لیتے ہیں اور فری میں ہمارے پاس بہت سارے پلانٹ کیار ہو جاتے ہیں سیمپل ریٹ میں ہی اس کی کٹنگ بہت اچھے سے لگ جاتی ہے اور جولائی سے لے کر اکٹوبر تک اس کی کٹنگ ہم کبھی بھی لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھن میں دونوں میں ہی بہت اچھے سے روپس بنے ہوئے ہیں اور ان کو میں دونوں کو اب شیفٹ کر کے پوٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں میں شیفٹ کر لیتی ہوں ان کو دونوں کو ہی پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے ایک ہی پوٹ میں دونوں کو لگا دیا ہے اور تھوڑا سی شام بھی ہو گئی ہے جہاں اندھیرہ ہونے لگیا ہے کیونکہ آج کل بہت جلدی اندھیرہ ہو جاتا ہے تو اب ان کو میں ایک دو دن کے لیے چھاؤں میں ہی رکھوں گی اس کے بعد میں دھوپ میں شیفٹ کر دھوپ میں مطلب کی رکھ دوں گی اس کو خادواد اور ریت نیم کھلی سارا کچھ ڈال کے میں نے اس کو مٹی میں پھر لگایا ہے اور یہ دیکھئے جو میں نے اور بہت ساری کٹنگ لگائی ہے یہ بھی تیار ہو جائے گی اب موسیقی